باقی مہمانوں کا تعریف تو بعد میں کرواتے ہیں ایک مہمان میں ان سے تعریف حاصل کر چکا ہوں وہ واقعی بھاروں پہ چھا گئے محمد فاروق صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں ان کا تعریف اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ جو خدمت خلق کرنا چاہتے ہیں وہ انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی بڑا ادارہ وجود میں آئے گا تو میں انسانی خدمت کا کام کر سکوں گا انہوں نے تن تنہا ایک کام کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے انہوں نے ایک اپنی گاڑی کو اچھا اپنی گاڑی کو فری ایمبولنس بنا دی ہے لوگوں کی کیا بات یعنی لاہور شہر میں لاہور شہر میں جس بندے کو بھی اپنا پیشنٹ کہیں پر بھی لے کے جانا ہے وہ فاروق صاحب کو کال کرے یہ اپنی گاڑی بلا معافضہ اپنے پیٹرل پہ سب کچھ اپنا ان کا یہ گاڑی لے کے آذر ہو جاتے ہیں اور مریض کو ہسپٹل لے کے جاتے ہیں اور اگر مریض کہہ دے کہ یہ دو تین دن ہے تی رہنا ہے پھر کہہ دے نہیں پھر ایک ضروری کامیاب تو فاروق بھائی آپ کو بہت بہت مبارک کو اللہ تعالیٰ اسی جذبے کے ساتھ باقی ہم لوگوں کو بھی نکمے لوگوں کو بھی کام کرنے کی توفیق اطافہ اور دن تین دن کے پیشنٹ کو لے کے جائے تو میرے ساتھ بھی سین wants میرے ساتھ بھی ساتھ ایک دو سین ہوئے جس میں میرے ساتھ ایک رکشوالا تھا ایک پیشنٹ تھا تو اس نے کہا میں پیشنٹ سے پیسے نہیں لیتا رکشوالا 2018 میں تو میں نے کہا یہ رکھشے والا ہو کے پیسے نہیں لینا تو میرے پاس گاڑی ہے تو کیوں نہ میں گاڑی پر خدمتیں خلق کروں تو پھر میں 2020 سے لے کے آج 2024 ہے پانچ سال مجھے ہو گئے اور پانچ سال میں میں انڈرائی پر بھی گاڑی چلاتا ہوں اور اس دوران میرے ساتھ جو پیشن بیٹھتے ہیں میں نے 2000 پلس رائیڈ کر لی ہیں اور اس میں سے 1800 رائیڈ پیشنٹس کی ہیں بلکل فری رائیڈ ہوتی ہے بلکل فری چاہے یعنی جتنا آپ کماتے ہیں وہ تو زارہ اس پر لگا دیتے ہیں اللہ کی ذات ڈبل ٹپل دے دیتے جب میں 300 ربے کی رائیڈ اٹھاتا ہوں تو جب ان کو میں ڈراب کرتا ہوں تو راستے میں ان سے پوچھ لیتا ہوں پندرہ منٹ کے سفر میں پوچھتا ہوں تو میں ان کو بتا دیتا ہوں میں پیشنٹ سے پیسے نہیں لیتا پہلے تو وہ اورانوں کو میرے طرف دیکھتے ہیں پندرہ پیسے نہیں لے رہا پھر میرا ایک چھوٹا سا کلپ انٹریویو کا میں ان کو دکھاتا ہوں میں پانچ سال سے بلکل فری کر رہا ہوں اور آج تک میں نے کوئی پیسے نہیں لیا میں پوچھتا ہوں اگر آپ میڈیسن بھی نہیں لے سکتے تو میں آپ کو اپنی جیب سے لے کے دیتا ہوں اگر آپ نے کھانا نہیں کھایا میں آپ کو کھانا بھی کھلا دیتا ہوں اور یہ بغیر میں کسی انجیو کے کر رہا ہوں آج تک میں نے کسی سے چندہ ٹپ کچھ بھی نہیں رہے کر پہنی لیا اپنے ہی کام سے اللہ کا شکر ہے اچھا میں ایک اور انکشاف کرتا چلوں کہ انہوں نے ابھی مجھے بتایا فاروق بھائی نے کہنا لگے یہ ایک واقعہ ہے وہ میں ان کے سامنے نہیں بتانا چاہتا لیکن میں نے کہا نہیں بتا دیں اس میں کوئی بات نہیں کہتے کم از کم ایک ہفتے تک آپ کے نصیم وکی صاحب مجھ سے رائیڈ لے کے جاتے رہے ہیں اور اپنے نکلتے تھے تھیٹر سے کہتے تھے مجھے گھر چھوڑو تو کہتے ہیں کہ میں نے پانچ میں چھٹے دن جا کے پوچھا ہے کہ آپ کو بیماری کیا ہے کہتے ہیں کچھ نہیں بس سیر چھلکال کا درد اندھا اچھا انہوں نے بینا غلط بھی کیتا ہے اچھا کیا میں نے کہتے ہیں میں نے دعائیاں لے کے دیں نہیں لے کے دیتی ہیں میرے یہ دعائیاں لے کے دیں ماشاءاللہ آپ کا اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو بہت عجر دے اور دے گا وہ آپ کام کر رہے ہیں میں رات دو بھئے سے لے کے جمعہ افتہ اتوار صبح دس وقت تک پیشنٹ کے لیے بلکل فری ہے جائے اس نے لکاڑے علو جی سے جانا ہو کالا شاہ کا کوش شدرہ کسور یا کہیں بھی فیول کا ایشو نہیں ہے وہ اللہ کے ذات دیتی ہے میرے تو دیکھیں انہوں نے مزاق کیا تھا لیکن آپ نے پنچی کو مزانہ گھر چھوڑ کے آگرنا یہ مریض ہے نہیں ہے لیکن لگ رہے آجے